چاٹھ دنڈ میں چوبیس گھنٹے ہوتے ہیں دیس دنڈ میں ایک دن سمجھو ایسا ہوتا ہے بارہ گھنٹہ بارہ گھنٹے کا ایک دن ہوتا ہے اور ایک جندگی بھار میں ایک بار بھی ایک دنڈ بھی ایک نمیش بھی ستنگتی مل جائے بولے ضرورت مل گیا اے گروڑ جی اپنے حردے میں بیچار کر کے دیکھو میں رگویر بھجن ادھکاری میں اور رگویر کے بھجن کا ادھکاری میں رگویر کے بھجن کا ادھکاری نہیں تھا یہ کاتل بولتے ہیں اس کو یہ بولنے کے دنگ جو ہے نا یہ کیا تھا رگویر بھجن ادھکاری میں بھلا بھگوان کے بھجن کا ادھکاری ہوں ابھی نہیں کر کے بولتے ہیں میں بلکل ادھکاری تھا لیکن پربو کی تو مہمیں اسی میں ہے گیز کو جو صدقتی دے تو بھگوان ہو گید ادھم کھاگ آمیش بھوگی گتی سو دین جہی جاچت جوگی جو منس بھوژی ادھم پکشی گید کو بھی جنہوں نے اپنے گود میں لے لیا مہا پروش کی سوگاہ اسی میں ہے کہ وہ نیچ سے نیچ کو بھی اپنا لے یہی بھگوان کی سوگاہ ہے تو دیکھو سکن آدھم سب بھاپی اتاون پکشیوں میں ہیں اور سوڑ بھاتی اپبتر کہ ہوا جو ہے وہ اپبتر پکشی ہے پروہ مہین کی اJapanese جگ پاون پرنتو پروہ نے مجھے پرکشاف کر دیا کہ جگ پاون کربو اور جگ پاون میں مجھے جگ پاون بنا دیا کیونکہ میں نے رام چندر کی کتھا گائی تو میں جگت کو پاکش د کرنے والا ہو گیا یہ بھاگوان کی جو بھکتی ہے یہ ستنگتی ہے یہ کوئی سب کو سلب نہیں ہے جو جنم جنم کے پونے آتما ہوتے ہیں ان کو یہ ملتی ہے رضوپتی بھگتی کرت کٹھنائی کہت سگم کرنی اپار جانے سوئی جہی بنی آئی جو جہی کلا کسل تا کہن سوئی سلب صدا سکھکاری سپری سپری تنمک جل پربا سرسری بہ گجبھاری کہتے ہیں یہ بھگتی جو ہے مہراج مل گئی ستنگ مل گیا سمجھو بھگوان کی بڑی کرپا بڑی کرپا ہو گئی کیونکہ یہ جو مہاتما لوگ ہوتے ہیں جیسے بھگوان کے پیٹ میں ساری دنیا رہتی ہے کاغ بھوسملی جی نے گھس کے دیکھاتا نا وہ ایسے مہاتما کے پیٹ میں بھی ساری دنیا ہوتی ہے دیکھو بھگوان کے پیٹ میں انت کوٹی برہمان کاغ بھوسملی جی نے دیکھا نا اور وہ بھگوان کاغ بھوسملی کے حردے میں تو بڑا کون ہوا انت کوٹی برہمان کے سے بڑے رام اور رام کو بھی جو اپنے حردے میں بھارن کرے وہ بھک ان سے بھی بڑا اسی لیے بولتے ہیں کہ سوامی جی نے برنن کیا ہے سکل درش نجھ اوڈر میلی سویں ندرات جی جوگی جوگی پھروش جو ہے وہ سارے درش کو اپنے پیٹ میں کر لیتا ہے اور ندرات چھوڑ کر کے سوتا ہے سوئی حریپد انبھوے پرمسک اتیسے دوئی تبھی ہوگی یہ حریپد کا انبھو یہ ہے سوئی حریپد انبھوے سوک موہ بھے حرک دیوہ سنیسی دیس کالتہ ناہین تلسی دا سیہ دساہین سنسے نرمولن جاہین یہ اوستہ یوگی کی ہوتی ہے تھی مایہ دھیپتی جو ہے مایہ دھیپتی مایہ اپادک پرماتما کارن اپادک وہ ہمارے حردے کے اندر اور اس کے ایک سنکلپ میں انمتکوٹے برہمان اب سوچو اپنا سوروک کتنا بڑا اس کا عروف کرتا ہے جوگی آج دھنی میں دھنی یتی آج میں دھنی ہوں عتی شہے دھنی ہوں عتی شہے دھنی ہوں یددی سب پرکار تہین ہوں کیونکہ رام نے مجھے نججل جان کر کے سنت سماگم دیا تم ہو سن کاجبو سنڈی جیے کہتے ہیں کہ یہ گروڑ جی تم ہو سن سو بھگوان نے تم کو ہمارے پاس موہ کے بہانے بھیج دیا یہ ہمارے اوپر کرپا کر کے سنت سماگم دیا بھگوان نے تو ہی سوامی میں نے جسامتی بھاشن کیا اور کچھ بھی چھپا کر کے نہیں رکھا کیونکہ مہاتمہ لوگ جو ہیں وہ کبھی کبھی دہت سے کو گبت رکھ لیتے ہیں تو میں نے بالکل گبت نہیں رکھا یہ رہنائک جو ہیں یہ شرک سرسندھو ہیں اس کا خواہ بھلا کوئی بات اکتا ہے کیا رہنائک کا جو چرسندھو ہے وہ سندھو ہے چرسندھو رہدو رہنائک اسی کو عوریب بولتے ہیں عوریب کیا ہے اس کا انوائیوں کرنا چاہیے رہنائک کا جو چرسندھو ہے وہ سمجھ رہے چرسندھو سمجھ رہے تھاہ کی پاوئی کوئی اس کا کیا کوئی تھا پاکتا ہے یہ نہیں سمجھنا کہ جتنا میں نے کہا اوپ نہیں ہے اور یہ تو رام چلی ستھ کوٹھی اکارا سمیر رام کے گنگن نانا پونی پونی ہڑک سندھو جانا مہیمان گم دیتی چلگائی آپ کیوں انوائی اپ سنت اکتا ہے اپ breathing انوائی اگر سناہ سمجھ رہے خریب پونی کیadora است customer انوائے جو کی خود آفت نامی جاوری رکھنگر کے نامی سرکھن جلدے ممسوامی رام نمام 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 نمامی سرنگیموں سے اکبر آسی کونی سرنگیم آمامی ابی ناسی جان سنام پھر بھی سجر پھرنک اور سرکول سرکھن جلدے ممسوامی سرکھن جلدے ممسوامی سنی بھشندی کے وطن صبح دیکھیں رام پدنے روزیم نے تگیرہ گرڑ بیگت سندے تیار رام چندر کے نانا گنگڑ کا سمرن کر کے سجان کاغہ سندی جی بارم بار حرشت ہو رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ دیکھو بھگوان کی جو مہیمہ ہے وہ نگم مانے وید بھی نیتی نیتی کر کے برنن کرتا ہے ان کا بل اطولت ہے ان کا پرطاپ اطولت ہے اور ان کی پربتہ اطولت ہے اس کو کوئی تاؤل نہیں چکتا اپنی بدھی میں سری رام چندر کے چرن کی پوجا شنکر اور برحمہ گی کرتے ہیں یہ میرے اوپر میرے سریخے کوئے کے اوپر جو ان کی کرپا درشتی ہے یہ تو ان کے حردہ کی مردلتہ ہے ان کے حردہ کی کوملتہ ہے کہ یہ اور شنکر برحمہ ان کے چرنوں کی پوجا کر رہے اور وہ میری اور دیکھ رہے ایسا سبحاؤ یہ دیکھو یہ دائی میں جو ہے نا یہ پربو کو کھینچ لیتا ہے وہ ناردی نے بتایا کہ بھگوان کو ابھیمان سے دویش ہے اور دین سے پرہ ہے تو میرے اوپر ان کی یہ جو کرپا ہے وہ تو ان کے حردہ کا سرل صبحاؤ ہے ان کے حردہ کی مردلتہ کو ملتا ہے ایسا صبحاؤ کہیں نہ سنا نہ کہیں دیکھا دیکھنے میں ہی نہیں ہے دیکھنے میں تو آیا ہی نہیں سننے میں بھی نہیں آیا بھلا پیرے رنی ہوں کہت کپیسوں ایسی مانیے کو سوکائی جو سوامی جی مراج کہتے ہیں کہ بھگوان دام چند حنوان جی سے کہتے ہیں کہ ہی حنوان میں تمہارا رینی ہوں کرزدار ہوں بھلا اپنے سیوت کی سیوا کو ماننے والا ایسا سرشتی میں رام کے سوا ہے اور کون ہے یوں بولتے ہیں مانیے والا جی رنسام جاتو یک سویو فکرتم کپے اے حنوان جو تم نے میرا اتکار کیا ہے وہ میرے اندر پچ جائے اس کو پچانے کا سامرتیہ میرے اندر نہیں ہے تو بولے کچھ بدلے میں دے دو کہ بدلہ تو ہم تب دیں جب تمہیں کوئی تم سنکٹ میں پڑھو اور ہم تم کو بچاویں تو تمہیں کبھی ایسا موقع ہی نہ ہوئے تمہارے جیون میں کہ ہم بدلہ چکائے سکیں اور تم سے رنی ہو سکیں پورن ہو سکیں تو اگر رام چندر کے سمان کوئی ہے کس کا اُلے کروں میں کس کا نام دوں سنسار میں چودہ سرکار کے لوگ ہوتے ہیں ساتھاک سدھ بمکت اداسی کبھی کووید کرتاگ سمجھا سی سادک ہوتے ہیں آپ جانتے ہو جن میں سدھیاں ہوتی ہیں سدھ ہوتے ہیں مکتی جنہوں نے پا لیا وہ بمکت ہوتے ہیں اور اداسی ہوتے ہیں جو اداسین دیتے ہیں جگت سے کبھی مانے بڑے بڑے بدوان پروش ہو رہتے ہیں جو کاب کر کے بھگوان کے شرطر کا برنم کرتے ہیں کووید مانے پندت ہوتے ہیں جن کو بڑا اہمان ہے ہمارے پانڈت کے سامنے اور کون ہوتا ہے کووید کون ایسا ہے جو بد ہوئے بدوان ہوئے ہمارے سامنے یہ باد کے بھی ہیں اور پد بھی ہے کئی شبد ایسے ہوتے ہیں تنسکت میں جو پد ہونے کے ساتھ ساتھ بھی باد کے ہوتے ہیں جیسے کن سکھ کن سکھ کووید یہ دو دو شب پد ہے نا اس میں ایک کوو ایک بد ایک کن ایک شک تو پد تو اس کو کہتے ہیں کہ جس میں ایک ہی ایک ہی شبد ہو گیا ہے اور باقی وہ ہوتا ہے جس میں کئی شبد ہوتا ہے کہ یہ نام بھی ہیں اور باقی بھی ہیں جوگی سور ستاپس گیانی بھرم نیرک بگیانی پندش یہ چودہ فرکار کے لوگ جو سنسار میں ہوتے ہیں کوئی بھی ہوئے تَرَحِنَتْ بِنُّسَيَ مَمْ سُوَامِي کاغ رسندی جی کہتا ہے میرے سوامی شری رام چندر بھروان کا بھجن کیے بنا سر نہیں سکتے میرے پرہو کی سیوہ کے بنا سر نہیں سکتے اے رام میں تمہیں پنہ پنہا نمامی 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 بارم بار نمسکار کرتا ہوں سرن میں آنے پر میرے طریقے جو اگھر آشی ہیں پاپ کے پہاڑ پاپ کی دھیل وہ ہی شدھ وہ شدھ ہو جاتے ہیں بھگوان کی شرن میں آتے ہی آتے ہیں تو ہے ابھی ناسی میں آپ کو نمسکار کرتا ہوں سکرت پرنام کیے اپنائے ایک بار پرنام کرے بھگوان کو اور اپنا لیتے ہیں ہو میرے اندر تو بہت سارے اپراغ ہیں جیون میں سارے اپراغ ہی اپراغ پرے ہیں اور ہمارے پاس کوئی سادن ہے نہیں ایک قدم بھی میں اپنی جگہ سے اٹھ کے چلنے کو تیار نہیں ہوں ہمارے اوپے ہو تو تم اور اوپائے ہو تو تم سادن بھی تم ہی ہو اور سادن بھی تم ہی ہو تم ہی کو پانا ہے اور تم ہی ملاو میں تمہارے دل تمہارے حردے سے لگنا چاہتا ہوں بولے لگو کہ ہمارے اٹھنے کی طاقت نہیں ہے تم اپنے دونوں ہاتھ سے اٹھا کے ہم کو اپنے حردے سے لگا لو ہمارے ساتھ جاتتا سادن برت آچار کچھ ایسا نہیں ہے جس کے بل پر ہم تمہارے شرن ہو سکیں سو ان کا نام جو ہے نا بھگوان کا خود بھو بھے شجو خرن گھور تر یسول سو کرپالو مہیتو پرو صدارو و نکول یہ جو سنسار ہے نا اس میں تین سول ہیں وہ اصل میں تین گھن کی انسار موڈ ہو جانا مانے دیہ تو میں مان لینا اور اس کے دکھوں کو بھوگنا یہ ایک سول ہے جب روگ ہوتا ہے بڑھا پا آتا ہے بیوگ ہوتا ہے موت ہوتی ہے یہ سب سریر میں سول ہے نا اور دوسرا سول کیا ہے کہ اپنے کو سوکشم سریر مان لینا اور من کے بکشیپ کو کام کرود کو لوگ موہ کو بھوگ بھوگ کر کے اور دکھی ہوتے رہنا یہ بھی سول ہے ایک موڈتا کا سول ہے اور ایک بھورتا کا سول ہے بھلا اور ایک کب بولے تھوڑی شانتی دانتی آئے گئی تھوڑے سدگن آگئے تھوڑا من ایک آگر ہو گیا تھوڑی سماجی سدھی لگنے لگی شانتی میں بیٹھ گئے بولے ہم بڑے مجھے میں ہیں ہم کو بھگوان کی کیا جردت ہے ہے نا یہ بھی ایک سول ہی ہے فرماتما سے جڑا رہ کے شانت رہنا بھی سول ہے کیونکہ وہ شانتی تکاؤ نہیں ہے بلا تو یہ تین فرکار کے سول ہیں تامس سول ہے دےہ میں اہم بھاو راجس سول ہے سوکشن سریر میں اہم بھاو ہے نا اور ساکھک سول ہے سانت دسا میں اہم بھاو یہ تین سول ہیں ارے بھاو بھگوان کا نام لےو یہ بھاو بھے بھاو روگ کا بھیش جائے یہ تینوں جو سول ہیں مودتا کے دھورتا کے شانتتا کے ساتھ سکھ جاتے ہیں سو وہی جن کے نام میں یہ دوا بھری ہے نام کیا ہے دوا ہے وہی کرپالو ہمارے اوپر تمہارے اوپر صدا انکول رہے ہیں یہ آشیر وچن ہے کاغ بھسنڈی جی کا گرڑ کے لئے اب کاغ بھسنڈی کے سوپ بیٹن سن کر کے اور رام چندر کے چرنوں میں ان کا پریم دیکھ کر کے گرڑ کے سارے سندے کٹ گئے اور وہ پریم صحیح بانی بھولے نکھ سندے ہو کر کے نشتوں موہ سمردہ لفد آجے تے پریچھ جی نے کہا بھاگو سن کے اگیاں نمچونی رستم میں تم نے ہمارا اگیاں دور کر دیا میکر تکریتیا لیاں دور کر دیا اگیاں دور کر دیا میکر تکریتیا میکر تکریتیا موسیقی موسیقی پکشیوں کے راجہ گروڑ جیسے منوشیوں کے راجہ کرکھیں وہیسے پکشیوں کے راجہ گروڑ اور جیسے ارجن کو موہ گوا وہیسے گروڑ کو موہ گوا پرندو پیل یہ ہے کہ ارجن کو سنکار کے سمبند سے موہ ہوا اور گروڑ جی کو بھگوت سمبند سے موہ ہوا ہو ناغ پاس میں بدھنے کی لیلہ دیکھ کرکے گروڑ کے من میں آیا کہ جن ناغوں کو میں کھا جاتا ہوں وہیشور کو باندھ دیں تو ایشور ایشور کہتا کہ یہ ان کے دھیان میں نہیں آیا کہ ایشور جو ہے وہ بدھتا نہیں اپنے کو بدھا ساتھ دکھاتا ہے کیوں دکھاتا ہے کہ برحمہ جی نے بردان دے دیا ہے تو برحمہ جی کے بچن کو جھوٹا کرے ایشور اپنے بھگت کے بچن کو رام رام ابھگت کے ہاتھوں بندھنے کو تیار اور بھگت کے بچن کو جھوٹا کرنے کو تیار نہیں اور بھلا اندر اندر جس ناغ پاس میں بند گئے تھے اس سے اگر رام چندر بھگوان منوشی کا ناتک کرتے ہوئے نہ بنے تو دیوتا کا ترسکار ہوتا ہے تو بھگوان نے تو بدھا ساتھا اپنے کو دکھایا اور گرون نے سمجھا کہ جن کو میں کھا جاتا ہوں گا باندھ لیں تو بھگوان کا من یہی تھا یہ گرون جی ہمارے باہن ہیں ان کا بھی عام کچھ سیش ہوئے تو جا کر کے ستسنگ کریں اور ستسنگ سے اپنے موہ کو نبرت کریں بھگوان کا باہن ہو جانے سے ہو بیکنٹ میں رہنے سے بھگوان کا باہن ہو جانے سے ہے نا اور نت پارشد ہونے سے بھی اگیان کی نبرتی ہو جاتی ہو کہ ایسا نہیں ہے برمہ ہونے سے بھی اگیان کی نبرتی نہیں ہوتی گرون ہونے سے بھی پر اجیان کی نبرتی نہیں ہوتی اجیان کی نبرتی ست سنگ سے ہوتی ہے سنت سنگ سے اور سنت کہتے ہی اس کو ہیں جو نربشیش ہو نربشیش برہم سے جس نے اپنے کو ایک جانا اس کا نام سنت اور جو اپنے اندر کوئی بشیشتہ دھارن کرے وہ مہنٹ تو ہو سکتا ہے پر انتو سنت نہیں ہو سکتا جو دنیا کہ ہماری پرسی اتنی اونچی سنگا سن اتنا بڑا مکھ اتنا بڑا چیلے اتنے سمپتی اتنی ان سنسار کی مہتتہ کو لے کر کے جو اپنے میں مہتتہ دھارن کرتا ہے اس کا نام مہنٹ اور جو مہراج سنسار کی کسی بشیشتہ کو اس ویقار نہ کر کے یہ اول فرماعتما سے ایک طاقہ جو انبھا ہے یہی جس کا سوروپ ہے اس کو سنت بولتے ہیں سمیں کرتک رکتیو پھینو تا وزانی سنی رگویر بھگتی رسسانی تمہاری رگویر بھگتی رسسانی بانی سن کر کے میں کرتک رکتے ہو گیا اب میرے لئے کوئی کرتک رکتے نہیں ہے دیکھو یہ بات مانتے ہو کہ ایسی کوئی چیز ہے جس کو سننے بھر سے آدمی کرتک رکتے ہو جاتا ہے یہ بات آپ مانتے ہو تب تو بیدانتی ہو بلا اور اگر یہ بات نہیں مانتے تو بیدانت کی گند ابھی نہیں لگی ہے بلا ایک ایسی بات ہے جس کو سننے بھر سے منوش کرتک رکتے ہو جاتا ہے کوئی کرتک بھی کوئی پرابتک بھی کوئی تک تک بھی اس شرشتی میں نہیں رہتا ہے ایک ایسی بات ہے اگر اس بات تو منوش میں کچھ کرنا نہیں ہے ایک ایسی بات ہے اگر وہ تم جانتے ہو تب تو بیدانت کی ہوا لگی ہے اور نہیں کہ بولے کہ سنو جانو کرو وہ دوسری چیز ہے رام چرن نو تنبتی بھائی رام چندر کے چرنوں میں نو تنبتی پرابت ہوئی کہ ابھی تو بیکنس پتی کے باہر نہیں سے ہو بھرگوان تو کسی کو باہر بناتے ہی نہیں ان کو جانا آنا نہیں پڑتا ہے وہ پد ایک پد وہ ہے ایک عشور ایسا جس کو جانا آنا پڑتا ہے اور ایک عشور ایسا جس کو جانا آنا پڑتا ہی نہیں ہے ایک تدیجتی ہے اور ایک تن نائیجتی ہے بھرگوان کے چرنہ ربند میں نو نو آیمان پریتی کا ادھے ہوا جو پرتکشن نوین نبین ہوئے ہیں اور مایہ سے آنے والی جتنی بھپتی تھی بار بار جنمو مرو نرکھ میں جاؤ سورگ میں جاؤ اس لوگ جاؤ اس لوگ جاؤ یہ کرو وہ کرو یہ ہو یہ ہو یہ سب کیا ہے کہ مایہ جنیت بھپتی ہے وہ سب چلی گئی اس موہ کے سمدر میں تم جہاز ہو گئے ماں نے موہ کا جو سمدر تھا اس کے پار کر دیا تم نے اور آس نے مجھے ترہ ترہ کے سکھ دیئے سو میں اس اپکار کے بدلے میں کوئی پرتک اپکار نہیں کر سکتا بندوں توا پد بارہ ہی بارہ میں تو بارم بار تمہارے چرنوں میں نمسکار کرتا ہوں یہ بھی ایک بڑا بھاری دان ہے وہ بندوں توا پد بارہ ہی بارہ پت دیکھو نا کارگھ سنڈی جی کہوہ ہے کد کے بھی چھوٹے ہیں بھلہ کد کے بھی چھوٹے ہیں رنگ کے کالے ہیں جاتی کے چھوٹے ہیں ہے نا اور آواز بھی میٹھی نہیں ہے آواز میٹھی نہیں ہے کہوہ کہنے کا بطرہ ہی ہے کہ جو بھگوٹ گنانو بات ایک سجن ایک دن ہم سے کہتے تھے کہ سوامی جی آپ کیا رامان سناتے ہو ہم نے تو بشنو زگمبر کے موں سے وہ سنگیت سنا ہے رامان کا ایسا بڑی سچ مچ ہو وہ تو امرت برساتے تھے بشنو زگمبر جی تو امرت برسی تھے جس کو اپنے موں سے بول دیتے تھے اس میں امرت آ جاتا تھا پر سنگیت کی بات دوسری ہوتی ہے اور جو اس کا ابھی پرائے ہے نا اس ابھی پرائے کو سمجھنے کی دشا دوسری ہوتی ہے تو بولے کہ سا ایک نے ملا دیا بھگوان ایک نے مایہ موہ سے چھڑا کر کے فرماعتما کا ساکشہ اتکار کرا دیا بولے بھائی سب کی کچھ نکچ قیمت تو چکانی پڑتی ہے نعرہ ہے بنا چکائے تو رہ نہیں سکتے کہ وہ لیو لیو اور دیو کچھ نہیں ایسا نہیں بنتا ہے ایسا نہیں بنتا ہے دے نہیں پڑتا ہے تو بولے نعرہ ہے اتنی بڑی بستو کے بدلے کہ فرماعتما کا ساکشہ کارت ہوئے کیا دیں یہ خگراج ہو کر کے سمراج ہے پکشیوں کا سمراج گروہ اس سے بڑا اور کوئی پکشی نہیں بھگوان کی اتنی کرپاپرات اور وہ کوئے کے چرڑوں میں لوٹ پوٹ رہا ہے اتنا بڑا سممان یہ لوگ کہتے ہیں نا کہ سب لوگ دھرماعتما بنے دھرماعتما بنے سداچاری بنے سداچاری بنے چلاتے ہیں بڑی بھاری سبا بڑی بیاکان سداچاری بنو سداچاری بنو سداچاری بنو تو پہلے جو سداچاری بنتا تھا سماج میں تو اس کو ایک خیال تو یہ رہتا تھا کہ ہم کو سورگ ملے گا مرنے کے بعد تو اب یہی بابو لوگ جو کہتے ہیں نا کہ سداچاری بنو وہی کہتے ہیں کہ سورگ تو آئی نہیں تو بیچارے کو مرنے کے بعد تو کچھ ملے گا نہیں اس کو تو اڑھائے دیا ان لوگوں نے نہیں تو یہ سوچتا کہ چلو ابھی صداکاری بن کے تکلیف پالیں پھر تو سورگ ملے گا تو وہ بات تو انہوں نے خود کاٹ دی ہے نا بولے انتہ کرن سوچ دوگا کہ اس کی کوئی قیمت نہیں مرنے اس پر انتہ کرن رہتا ہی نہیں ہے پلر جنم ہوتا ہی نہیں ہے تو وہ بھی بے آسات ہے نا کہ اچھا بولے بھائی پہلے جو صداکاری ہوتے تھے ان کی عزت موت کی جاتی تھی دنیا میں کہ سو بات نہیں کرتی پر بیٹھنا ہوگا تو ہم دائنے اور سب سے ہونچے ہم بیٹھیں گے اور صداکاری کا اس کو کوئی نہیں پیچھے گا اس کو حکم دیں گے کہ ہاں تم صداکاری بنو تو برادہ سماج بینیمے میں جہاں کسی کو کچھ دے گا نہیں سورگ کی بات کرو بیکنٹ کی بات کرو پنر جنم سے چھوٹ جاؤ گے یہ بات کرو انتہ کرنشدی کی بات کرو اور نہیں تو کم سے کم سمان تو دے ہو بولے نہیں تمہارا کرتا بے کہ تم صداکاری بنو اور تمہارا کرتا بے کہ تم بیاد کھان دے تو یہ تمہارا کرتا بے ہے تو ایسے کام نہیں بنتا بندوں توپدبا رہی بارا اس کا مطلب یہ ہوا کہ پکشیوں کے راجانے ایک قوے کو حقوق کرتر کا پریمی ہونے کے قارن اتنا سممان کیا کہ بارمدار جو اس کے چرنوں میں لوٹ پوٹ ہو رہا ہے یہ اپنے اہم کا بلیدان ہے یہ نمسکار نہیں ہے اپنے اہمکار کا بلیدان ہے کہ یہ چوا دیا تمہارے چرنوں میں پورا نکام رام یا نراغی تم پورا نکام ہو تم رام کے نراغی ہو تمہارے سریخہ اور کوئی بڑھاگی نہیں ہے سو یہ جو سنت برکشو سریتا مانے ندی اور گری مانے پہاڑ اور دھرنی مانے دھرتی ان سب کی جو کریاں ہیں وہ دوسروں کی بھلائی کے لیے ہوتی ہے دھرنی دوسروں کی بھلائی کے لیے چکی ہوئی ہے پہاڑ دوسروں کی بھلائی کے لیے ندی نکالتے ہیں ندی دوسروں کی بھلائی کے لیے بیٹی ہے برکش دوسروں کی بھلائی کے لیے پھلتے ہیں اور سنت جو ہیں وہ دوسروں کی بھلائی کے لیے جیتے ہیں ان کی جو کرنی ہے وہ دوسروں کی بھلائی کے لیے ہے لوگوں نے کہا کبھیوں نے برنن کیا کہ سنت کا جو حردہ ہے وہ نونیت مکھن کے سمان کومل ہوتا ہے نونیت کا عرص ہے تاجہ مکھن ہو صد مکھن اور باسی ہوئے اور وہ جو مسین آلماری طریقی ہوئی ہے بجوی سے چلتی ہے اس میں رکھا ہوا ہوئے تب مکھن تو تٹھوڑ ہو جائے گا کہنے بالکل تاجہ مکھن جیسا ہوتا ہے سنت حردہ ہے بالکل تاجہ مکھن کے سمان ہے نونیت سمانہ باسی کو ہینگبین بولتا ہے سنسکرپ میں باسی مکھن کا نام ہینگبین ہے اور تاجہ کا نام نونیت ہے ہینگبینم سنگی آیام پانے نیے کا سوٹ رہی پانے نیے سوٹ رہی ہے تو بولے سنت کا حردہ ہے کیسا کہ بولے تاجہ مکھن کے سمان کہ ایسا کبھیوں نے کہا پر انت ان کو کہنا آیا نہیں ٹھیک ٹھیک نہیں کہا کیول کوملتا کے امس میں وہ اپما ہے گن کے امس میں نہیں کیوں مکھن کو جب آج پہنچتی ہے وہ خود تپتا ہے تب پگلتا ہے اور پردکھ دروہی سو سنت پنیتا اور دوسرے کو دکھی دیکھ کر کے جو پگل جاتے ہیں درویت ہو جاتے ہیں ان کا نام سنت ہے یہ سنت جو ہیں یہ پنیت ہوتے ہیں جیون جنم سفل ما مبھائے ہو میرا جیون سفل میرا جنم سفل ہو گیا تمہارے پرساد سے سارے سنت مٹ گئے اب یہ گرد جی بولتے ہیں دیکھو جانے ہو صدا موہینی جکنکر دیکھو بھگوان اپنا کنکر جانتے ہیں ہم کو کنکر جانتے ہیں کنکر مانے ہوتا ہے جو ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہوئے کنکرومی کیا کروں آپ کی کیا سیوہ کروں آپ کی کیا سیوہ کروں تو کانگ جی تم یہ سمجھنا کہ یہ ضرور جو ہے یہ ہمیشہ جیسے بھگوان کے سامنے ہاتھ جوڑے کھڑا رہتا ہے وہ یہ کہ میرے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑا رہتا ہے تو بس یہی سمجھنا اور کبھی کوئی آجیاں دے کر کے ہم کو کرتارت کر دینا پونی پونی اما کہا ہی بیہنگوار شنکر جی کہتے ہیں کہ بیہنگوار گرور جی بارم بھاریتا کہتے ہیں اور اس کے بعد مطی دھیر گرور جی نے کانگ بھوسندی کے چرنوں میں اپنا سر جھکایا بڑے پریم سے اور فردے میں رگبیر کو رکھ کر کے اور بہکنٹ کی یادترہ انہوں نے کی وہ تو چلے گئے بہکنٹ میں اب شنکر بھگوان ہم آسے پاربطی سے بہتے ہیں گر جا سنت سماغم سمن لاب کچھوان بن حری کرپان ہوئیسو گاہ نہیں بید قرآن ہے گر جا سنت سماغم کے سمان دوسرا کوئی لاب نہیں ہے اور یہ سنت سماغم بھگوک کرپا کے بنا نہیں مل سکتا بن حری کرپا ملے ہی نہیں سنتا ہمارے اُسر بھگوان کی کرپا کب ہوئی ہے نا کسی منشٹر سے دوستی ہو جائے تو سمجھنا کہ بھگوان کی کرپا ہو گئی ہے نا کب ہوئی کوئی سیخ مل گیا ہو اور سیخ بھی للچاؤ ہے نا سیخ لوگ للچاتے بہت ہیں ہم سیخوں کی کئی سیخوں کی منوبرتی جانتے ہیں وہ وہ دکھاتے ہیں بھلا ہمارے اُسر بھلا ہمارے اُسر بھلا یہ للچال سیخ ہیں انترہ بینواری کرپا نا ہوئی سو گاوہ ہی بھے دکران بھنا ہدوان کی وشیس کرپا کے سب سنگ کی پرابطی نہیں ہو جکتی کہیں اُوپرامپنی تیسی آتا سُنَسَسْرَوَنَسْوَرْا پرمتَكَلَقَسْرَمَا حُمْجَا اُمْلِقِ رَا مَنْلَا مَنْقَرَمَ بَجَنَلِلَتَرْضَائِ سُنِلَتَرْضَمَنَلَائِ تِرَسْا تَنْسَانَسَمْدَائِ جو پر خُلعی تَنِسَنَائِ موسیقی 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 پرانی انیتی جو حدہ کو جیونگان کرے جس سے لوگوں کا لاب ہو تو پران اس کو کہتے ہیں جو کتھا کو وہ مور دیتا ہے جس سے سننے والے کا لاب ہو اور اتحا گھٹنا پردھان اتحاس ہوتا ہے گھٹنا بستو پردھان اتحاس ہوتا ہے اور حدہ نرمان پردھان پران ہوتا ہے تو بھاگوز پران ہے اور مہا بھارت اتحاس ہے ان دونوں میں جو فرق ہونا چاہیے وہ فرق ہے دونوں میں تو یہ رام شرطر کیا ہے بولے یہ اتحاس ہے بھلا کہوں پرم پنیت اتحاسا عالمی کی رامان اتحاس اکاب ہے سونت سنت شرون چھوٹیں بھاو پاسا شرون سے سنتے ہی بھاو بندن چھوٹ جاتا ہے بھاگوان جو ہیں وہ پرند کل پترو ہیں نمسکار کرو اور جو چاہو سو لے لے ان سے کرونا پنجا اور پیڑ کہنے سے یہ نہیں تمجھنا کی کاٹ ہیں بھلا کرونا کے پنج ہیں اور پرند کل پترو ہیں ان کے شرن کملوں میں پریتی اوپجتی ہے اس کے سرون کرنے سے اور مان کرم بچن سے پیدا ہوا جو پاپ ہے وہ چلا جاتا ہے اگ کہتے ہیں اس کو جو بھوگ کے بینا نشت نہ ہوئے اگ اس کو کہتے ہیں بھوگ بینا جس کا ناس نہ ہوئے بھوگ نہیں پڑے بولے رہے رام کہتا کہ یہ مہیمہ ہے کہ چاہے پاپ من سے ہوا ہو من سے بہت سارے پاپ ہوتے ہیں اچھے آدمی کو برا سمجھ لینا من سے کہ یہ پاپ ہے آدمی تو ہوئے اچھا اور من سے سمجھ لیا اس کو برا کہ یہ بڑا بھاری اپراد ہوتا ہے اس میں بھلا اور وہی کام خود کرے تو اپنے کو اچھا تمجھے اور دوسرا کرے تو تو بولے اس کو برا کہے اور برا سنے نہ رہے ہیں کام ہوئی بلکل وہ کا وہ تو اس میں اپراد ہو جاتا ہے تو من سے کرم سے دوسرے کی ہنسہ ہوتی ہے اور بچن سے بھی ہنسہ ہوتی ہے دل پر چھوٹ پہنچا دی جاتی ہے تو وہ اس سے پاپ ہوتا ہے تو جو اس کتھا کو سرون اور من کان اور من دونے لگا کر کے سرون کرتے ہیں ان کے وہ پاپ چھوٹ جاتے ہیں اب وہ بتاتے ہیں دیکھو کہ وہ اسے ویڈ میں بہت سارے سادھن بتائے ہیں یہ سولہ سادھنوں کا نام یہاں لے آرہے تیر تھاٹن سادھن سمدائی تیر تھاٹن سادھن یوگ براغ گیان کی نپڑتا یوگ مانے سدھی پراکتی کا یتن یہ سب سادھن سمدائے ہیں سادھن سمدائی مانے سادھنوں کے جن کون سے تیر تھاٹن یوگ مانے سدھی دینے والا دوسرے کے من کی جان جائیں آکاس میں اڑ جائیں بڑے بن جائیں چھوٹے بن جائیں ہلکے بن جائیں ابھی بڑے بڑے جہید سمدائی میں تو ایسے بہت سے مہاتمہ ہیں جو ستا ودانی سہسترا ودانی تک ہوتے ہیں ہجار 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 باتیں جو ہیں وہ ایک سننے لگا تار اور پھر ایک ایک کو بتا دیں کہ تم نے یہ پوچھا اور اس کا جواب دے دیں کھانے والے جوگی ہوتے ہیں یہ جوگ کی صدی ہے بھلا بہر آگے اور گیان کی نفرتہ گیان میں نفرتہ مانے عددیہ کی نفرتی کا سامرت نانا پرکار کے کرم دھارم نانا پرکار کے برات نانا پرکار کے دان سنجام دام جاپ تاپ نانا پرکار کے یگ فوت دیا اور دیج سیوہ گرو برامن اور گرو کی سیوہ دیج اور گرو کی سیوہ ودیہ چودہ سرکار کی ونہ اور بیبیق کا جو بڑپن ہے آسمان آسمان کو ورک کر کے خیر نیر بیبیق کر کے سب سے بڑی چیز ہے جہاں لگی سادھن بید بکھانی بیدوں نے جہاں تک سادھن کا برنن کیا ہے سب کر پل ری بگت بھوانی وہ سوامی جی مہاراج کہتے ہیں کہ شنکر جی نے پاربتی جی سے کہا کہ بھوانی سب کا پھل جو ہے وہ بھگ بھگت بھگتی ہے بھگوان سے پریم کرو دنیا میں مت پس ہو بھلا یہ ہٹی من چام کا جو شریح ہے یہ تکاؤ نہیں ہے یہ دھن دولت ایک دن جانے والی ہے یہ ساری قیمتیں جو کل تھی وہ آج نہیں ہیں اور جو آج ہیں وہ کل نہیں ہیں اور جو کل بنیں گی وہ پرسوں نہیں رہیں گی سسکرتیاں بدل جاتی ہیں راج جی کے بلحان بدل جاتے ہیں کتنی اکرانتیاں ہوتی ہیں کتنی اتھل پتھل ہوتی ہے دنیا ہے اس میں سب کا پھل ایک ہے اور وہ پھل یہ ہے جو انت اگریتی انتریامی پربو رام ہیں ان کی چرنوں میں پریم ہو مانے سنسار میں کہیں راگت دویش نہ ہونے پا گئے دکھ پاؤ گے بھائی جدی سنسار میں پھسو گے سو سو رکنا بھگتی شروط گائی رام کرپا کا ہو ایک پائی شروط نے بتایا ہے کہ سب کا پھل رکنا کی بھگتی ہے اور یہ رام کی کرپا سے کسی ایک کو ملتی ہے وہ کیونکہ سب کو بھگتی نہیں ملتی ہے لوگ ننے انیک انیک پنث کی کلپ نہ کر لیتے ہیں نا موہ بسو کلپ ہی پنث ینے کو کل یگ موہ کے کارا وید برود نانا پرکار کے پنث کی کلپ نہ کر لیتے ہیں دیکھو جو پرماتما پرمانان پرسے عزیات ہے وہ پرمانان پرسے بادیت نہیں ہو سکتا جو عشور سائنس کے دوارہ جانا جائے گا عشور وہ جب سائنس دوسرا موڑ ینتر کے دوارہ جو چیز نکالی جائے گی جب اس سے بڑیا ینتر ملے گی آنکھ کے دوارہ جو چیز دیکھی جائے گی جب اس سے تیج آنکھ ملے گی بدھی کے دوارہ جو چیز دیکھی جائے گی جب اس سے بڑی بدھی ملے گی تب وہ بدل جائے گی یہ فرماتما جو ہے یہ مسین پر چڑھنے والا یا آنکھ پر چڑھنے والا یا گدھی پر چڑھنے والا نہیں ہے یہ تو انوہا اس فروپ ہے یہ دوسرے فرمان سے جانا بھی نہیں جاتا اور دوسرے فرمان سے کٹتا بھی نہیں اس بات کو جان کر کے بھگوان کے چرنوں میں فرہم کرنا یہ تو مراج بھگوٹ گرپا سے کہوں کہوں برشتی ساردی تھوڑی کوئی ایک پاو بھگتی جینی موڑی بھگوان کی بھگتی کسی کسی کو پراتھ ہوتی ہے رام کرپا کاغو یہ کتائی مونی در لبہ ہری بھگتی نرہ پا مہی بھی نہیں پریاث جے یہی کتھا نرنطر سنہی مانی بشوا مونیوں کے لئے در لبہ جو یہ بھگوان کی بھگتی ہے وہ منوش کو بینا کسی پریاث کے مل جائے یدی وہ اس کتھا کو نرنطر بشواس مان کر کے شرون کریں سوئی سردی گنی سوئی بھیاتا سوئی بھیاتا سوئی بھیاتا دھر بھر آئین سوئی پلت راتا رام کرن جا کر من راتا نیس نیپن سوئی پرم سیانا سوئی سردھان تنیگ دے جانا سوئی بھگوانی سوئی ازنیدہ جو سلسانی بجیرہ خبیرہ خن دیت سو جہاں سرسری دھر ناری پتی بھلا پیادن کریں دھر جو پوپابی جو کریں دھر سو جہاں بنا کریں سو ذر دھر سن پر پھمکت جا کی دھر جنہ سو جہاں وہی سربگ ہے وہی پھنی ہے وہی گیانتہ ہے اور وہی مہی بندت پندت ہے دھرتی کی صوبہ جس سے بنتی ہے پرسوی کا سندر پندت وہی ہے اور وہی داتا ہے اور وہی دھرمپرائن ہے اور وہی اپنے کل کا رکشک ہے جس کا من رام چندر کے چرنوں کے رنگ میں رنگ گیا ایسا لگ گیا ایسا سما گیا کہ من کا پتہ ہی نہیں چرن ہی چرن ہیں دیکھو اور اب ویدانتی سے کہہ دیا جائے کہ چوتھے چرن میں ہے تب بہت کو سو جائے ہو چوتھے چرن میں ہے وہ کہتے ہیں نہیں پہلے دوسرے تیسرے چرن کو ہم زیادہ پسند نہیں کرتے ہیں ہم تو چوتھے چرن کو پسند کرتے ہیں کہے بابا اچھا سہی چوتھے چرن میں سہی بھگوان کے چرنوں میں اپنے من کو گھل مل تو جانے دے ہو وہی نیتی نپن ہے اور وہی پرم سیانہ ہے اور سرطی سدھانت کو بھلی بھاتی نیک مانے بھلی بھاتی وہی جانتا ہے وہی کبھی اور کوبید ہے وہی رندیر ہے بہادر ہے کون کہ جو چھل چھانی بھجئی رگویرہ مایہ کو چھوڑو رگویر کا بھجن کرو یہ جو چھل کپک ہے نا یہی تو بندھن ہے یہی تو دکھ ہے اس کو چھوڑ کر کے بھگوان کا بھجن کرو وہ دیش دھن ہے جس میں گنگا بہتی ہے دھن سودے سے جہاں سرسری دھوستری دھن ہے جو پاتی برت دھرم کا پالن کرتی ہے اور وہ راجہ دھن ہے جو نیتی کی انسار سب سے بیوہار کرتا ہے پکش پات نہیں کرتا دشمنی نہیں کرتا اور دھن ہے وہ برامہ جو اپنے دھرم سے کبھی بچلت نہیں ہوتا وہ دھن دھن ہے جس کی پہلی گتی ہو دان کی تین گتی ہوتی ہے دانم بھوگو ناشہ دوسرے کے کام میں آوے اپنے بھوگ میں آوے اور نشت ہو جائے پہلی گتی کیا ہوئی دوسرے کے بھلائی کے کام میں لگے دان ہوئے یہ دھن کی پہلی گتی ہے تو وہ دھن دھن ہے جس کو پہلی گتی پرابت ہوتی ہے معنی جس کا دھان دیا جاتا ہے اور دھن پنی رت مطی سوئی پاکی اور جو مطی وہی پکی ہے جو پونے میں رتی کرتی ہے پریم کرتی ہے جو پونے سے پریم کرنے والی بدھی ہے وہی پاکی بدھی ہے پاکی معنی پکی ہوئی پاکی ہوئی بدھی ہے وہی گھری دھن ہے جیون میں جب سکتنگ ملتا ہے اور دھن جنم دوج بھگتی بھنگا وہ جنم دھن ہے جس میں جو دوج ہیں برامن ہیں ہے نا بدھی جیوی ہیں بید کے سواسیہ کرنے والے ہیں برحمت گیانی ہیں کہ ان کے پرتی ادھنگ پریتی ادھے ہو رہے ہیں ہے اماں وہ سنو وہ کل دھن ہے جگت میں پج ہے پرم پویتر ہے کہ جس کل میں شری ردویر پرائن اور بینیت منوشہ کا جنم ہوتا ہے مدین روپ کتھا میں بھاکی جس جب پرکم گھت کری رہا تھی تو منفعی تی دیتی ادھکائی تو میرا جب پر کتھا سنائی یہاں نہ کہی حکسی نہیں جو من لائن سنہ ریلی نہیں کہی انا لوگی کرو دی کامی جو نہ بھجے سچرا کر سوامی رام تکھا تی تی ادھکاری جن کے ست سنگتی تی پیاری گروہ پڑتی تی نیتی رت جے ہی ججتے وقتی ادھکاری تے ہی تاکہ ہوں یہاں بھی تیسی تکدائی جاہی پران پریتی سیر گرائی جیتی اپنی مطی اس کی انروپ میں نے اس کتھا کا ورنن کیا ید جب پہلے یہ کتھا گبت کر کے رکھی تھی گبت کری را کی پہلے بنا تو دیا لیکن لوگوں میں جاہر نہیں کیا لیکن تمہارے من میں شنکر جی کہتے ہیں ادھک پریتی دیکھ کر کے میں نے تم کو یہ رکھپتی کی کتھا سنائی ہے یہ جو ہٹھی ہے ہٹشیل ہے جدی ہے اور سٹھ ہے کرپن ہے اس کو یہ نہیں سنانا سٹھ مانے جو دنیا کا کچھ بھی چھوڑنے کے لیے تیار نہ ہو اس کو سٹھ کہتے ہیں بنا سٹھ شبد کا کی بھتپتی یہی ہے بنا سٹھ مانے جو دنیا میں سے کچھ چھوڑنے کو راجی نہ ہو اس کا نام سٹھ کرپا کنجورس اس کو یہ نہیں کہنا جو لو بھی ہیں کرودی ہیں کامی ہیں مانے لو بپرائین کرود پرائین کام پرائین ہیں ان کو بھی یہ نہیں کہنا جو چراکر سوامی بھگوان کا بجن نہ کرے اس کو بھی نہیں کہنا بھلے کوئی اندر کے سمان راجہ ہوئے لیکن برامن دروہی ہوئے تو اس کو کبھی نہیں سنانا رام کتھا کے وے ادھکاری ہیں کبھی نہیں سنانا رام کتھا کے وے ادھکاری ہیں آپ دیکھو بولے بھائی ہم لوگوں میں تو کئی دوست ہیں اس میں سے لوگ بھی ہے کرود بھی ہے کام بھی ہے تو ان سننے کے ادھکاری نہیں یہ ادھکار تمہارے اندر ہے تو بتاتے ہیں تو کیا ہے کہ رام کتھا کے تئی ادھکاری جن کے ستسنگتی پیاری جن کو ستسنگ سے پریم ہوئے وہ رام کتھا کے ادھکاری ہیں وہ سنیں گے تو ان کے حردے سے کام کرود لوگ آدھی جو دوش ہیں وہ جبرت ہو جائیں گے وہ ادھکاری ہو جائیں گے جو گروپنگ کے پریمی ہیں اور نی تیرک ہیں مریادہ کے انسار چلتے ہیں اور جو گج سیوک ہیں وہ اس کی ادھکاری ہیں اور مشید کر کے یہ کتھا ان کو بہت ست دے گی جن کے شری رام چندر بھگوان شری لگرہی بھگوان پرانک پریہ ہیں جو رام چندر کے چرنوں کی بھکتی چاہتے ہیں ادھوان نربان پد چاہتے ہیں موکش چاہتے ہیں تو جو بھگوان بھکتی چاہے اس کے لئے بھی اور جو موکش چاہے اس کے لئے بھی بھاو سہیت سو یہی کتھا کرو سرون پٹ پان وہ بھاو کے ساتھ اس کتھا کو اپنے شرون کے پیالوں سے اس کو پیئے اور خوب پیئے اور پیدہ ہی جائے جو بھگوان کے چرنہ ربند میں پریہ چاہتے ہیں ادھوان نربان پد کی پرابتی چاہتے ہیں دونوں کو ہی کیے کچھا بھاو سہیت سرون پٹ کے دوبارہ پان کرنی چاہے اب پان کرنی چاہیے یہ کہنے سے یہ نکلا کہ یہ کتھا جو ہے وہ امرتصور روپ ہے اب ایک سوٹھائی سے وہ جوہے کی بات پڑھتا ہوں رام کتھا گیر جانے پرنی کلی بھل سمننوں ملہرنی نصر کی روگ سجی ونہوری رام کتھا گیر جانے پرنی چاہتے ہیں جانے پرنی چاہتے ہیں کتھا گیر جانے پرنی چاہتے ہیں رام کتھا گیر جانے پرنی رام کتھا گیر جانے پرنی یہ کلی مل کو شانت کرنے والی ہے کلی مل کے لئے تو جمراج ہی ہے کلی مل سمنن معنی کال کے پربھاؤ کو مٹا دیتی ہے کال کا پربھاؤ سب کے اوپر پڑتا ہے پرگرتی کال سے ہی بکرت ہوتی ہے اور کال سے ہی سمرت ہوتی ہے برحمہ آزی جو ہیں یہ بھی کال سے ہی پرگرت ہوتے ہیں اور کال سے مر جاتے ہیں سمجھ گرسترشتی پر کال کا پربھاؤ ہے لیکن یہ کتھا کلی مل شمنی ہے ارتھا کال کے پربھاؤ کو نشٹ کرنے والی ہے اور منو مل ہرنی ہے منو مل ہرنی معنی من میں جو اشدیاں ہیں ان کو دور کرنے والی ہے اور جو سنسار کے روگ ہیں سنسار کے روگ جنم مرہ بڑھاپا بیادی ان سب کو نمرت کرنے کے لئے تو یہ سنجیون موری ہے سنجیونی بوٹی ہے موری مانے بوٹی ہو مول مول کا مولی موری ایسے ہو گیا ایسا سرطی اور سوری دونوں گاتے ہیں وہ سرطی کہاں گاتی ہے بھدرن کرنے بھشترن یام دیوہا یہ کیا ہے اپنے کان سے ہمیشہ بھدر کلیاں کارنی بانی شروع کریں یہی تو ہے نا رام بھدر سمبندی رام بھدر بھدرن کرنے بھشترن یام دیوہا بھدرم بھدریا سچمان آسیت ایسا پد ہے بھدرم بھدریا سچمان آسیت تو بھدرہ اور بھدر دونوں کا بڑھنے بھا تو یہ رام کتھا جو ہے سورتیوں کے دوارہ بڑھنے سے اور سوری جو ہیں بڑے بڑے مہا پروش گائن تھی یک سورے ہا شروع ملوہا کے لئے اور سوری جو شری رامہ سمپردائی کے لئے بڑے بڑے جو آچارج ہیں ان کو سوری بولتے ہیں بیویے سوری بولتے ہیں سٹکوپ جی جو ہیں وہ سوری ہیں جامنہ آچارج سوری ہیں اس میں سات رچیر سوپان ہیں سوپان مانے سیڑھی تو ایک سیڑھی ہوتی ہے چڑھنے کے لئے مکان پر اور ایک سیڑھی ہوتی ہے تالاب میں اترنے کے لئے تو یہ رام چرتر جو ہے یہ مانس ہے مانس سروور ہے اس میں اترنے کے لئے یہ سات سوپان ہیں جس کے اوپر بھگوان کی بہت بڑی کرپا ہوتی ہے وہی اس مارگ میں پاؤں دیتا ہے مانس سروور کی آترہ کرنے کا مند کتنے لوگوں کو ہوتا ہے بھگوان کی بڑی کرپا ہوئے تک کوئی مانس سروور کی آترہ کرے ہے جو منوشیہ کپٹ چھوڑ کر کے نشکام بھاؤ سے اس کا گان کرتا ہے اس کے سنکلپ پورن ہونے لگتے ہیں مانے بعد میں جو اس کے من میں سنکلپ ہوتے ہیں وہی صدد ہو جاتے ہیں منہ کامنا صددی ہو جاتی ہے اور جو اس کا برنن کرتے ہیں سنتے ہیں اور انوزن کرتے ہیں وہ جیسے کوئی گائے کے کھر کے گھڑے کو بنا پرشرم پار کر جائے ایسے وہ بھو ساگر کو پار کر جاتے ہیں اب گوری گریجہ نے یہ ساری کتھا سنی اور ہردہ میں بہت اچھی لگی اور شہاونی بانی میں بولیں بولے ہی ناکھ تمہاری کرپا سے میری سارے سندھیں دور ہو گئے اور رام چندر بھگوان کے چرنوں میں نبین پریم کی اتفتی ہوئی ہی بشویس تمہارے پرساد سے میں اب کرتکرکتے ہو گئی میں کرتکرکتے بھائی ہوں اب بھائی ہوں تو پلنگ ہوتا ہے کریا میں بھی دیکھو نا کریا میں بھی سٹرلنگ پلنگ کا کہہ جائے میں اب کرتکرکتے ہو گئی بھائی ہوں بھائی ہوں مانے ہو گئی اوپجیرام بھجتی درہ بیتے سکلکلیس پلنگ ہوتا نا تو بھائی ہوں ہوتا ہو ہم لنگ ہوتا تو کریا بھائی ہوں ہوتے ہسٹرلنگ ہے تو بھائی ہوں ہے اوپجیرام بھگتی درہ بیتے سکلکلیس یہ بنارسی بولی ہے ہو اوپجیرام بھگتی درہ رام چندر کی درہ بھگتی ہوتے ہو گئی اور سارے پلیش ابھی دیا اسمیتہ راہ گویش ابھی نہیں بھی سب مٹ گئے اوپجیرام بھگتی درہ یہ سکھ سمبھو ماں سمبادہ سکھ سمبادن سمن بشادہ رو بھنجن گنجن سندےہ جن رنجن سجن پریہ رام اوپادر کی درہ بھگتی درہ یہی سمب پریتی نگے سنانی رد بھگتی درہ جتھام نگاوہ مہے حقاون شریف سہاوہ یہی کلی کالن سادھن بوجا جو گجت جب تفلت بوجا رام اوپادر کی درہ بھگتی درہ سنی رام گنگرام ہی جہو ساری تفاوان جب تفاوانا گاوہ ہی کبھی سردی سنکو قرآنا بھای انہیں رہے نہیں لگاگی رام اوپادر کی درہ جتھ کے ہی نہیں پائی آہین سے ہی جتھ پتی پاوان رام اوپادر ساشمانہ جہو ساری تفلت بجا تکل سارے ہنام آبھیر جوالتی راہ ٹس سو پچاڈی ساموڈکجے جہنا مبارک تیری بان اومی رامنا مانی دے رگبن تکوشن جرے تیبا نرکبھر ملک کوئی بن اشرا مکرام خام سبھاؤ ہی ست پنج روزہ شروعہ جان جینا رورت دارن یا بسیابنج جہنی کاری روزہ داری سندر سجان کرپان کھان یا ماند سرکر پریوی جو سست سرکر پیام حت جربان پر سمیان کو جاکی گرفال والی تطیمت مندق لگی جا سم پاہ اوبرہ بشرا مکرام خماند رپنا ہی کو موسم دینندین ہتا تم سمان دگیر ہرہ کشم پہدھیر پامی ہی ناری پیاری جمی نوہی پریجمی نام تمی رکنات ہی رندر یلاغ ہو نیرام تو سیاور رام سندر کیجے اب بھردواز اور جاگ جوالکی کا جو سمباد ہے اس کو پورا کرتے ہیں پاربتی اور سیو کا سمباد پورا ہوا یہ صبح شنکر اور روما کا سمباد ہے اور یہ سکھ کا سمبادن ہے اور وشاد کا سمن ہے وشاد کو مٹانے والا ہے بھو بھنجن گنجن سندے ہاں یہ جن ممرتی کا جو چکر ہے اس کا بھنجن کرنے والا ہے اور جو من میں سنشے ہیں سندے ہیں ان کا گنجن ہے سمپورن سندے کو مٹانے والا ہے اور جن رنجانہ تو بھو بھنجنہ جو جگیاسو ہیں ان کے سنسار ساگر کو مٹانے والا اور سندے کو مٹانے والا ہے اور جن رنجانہ جو بشئی لوگ ہیں ان کو بھی من و رنجن دینے والا ہے ان کو پڑھنے میں بڑا پیارہ لگے گا اور جو سجن ہے وہ اسے پیار کریں گے یہ سجن اور درجن کا بھید کیا ہے یہ تو آپ نے ساڑھا رحمہ سنا آپ کی سمجھ میں آگیا ہوگا جو صداچار اور صدگن کا اپنی بدھی کے دوارہ سمرخن کرے چاہے تو یہ کہ ہمارے جیون میں صداچار رہے صدگن رہے کبھی کوئی گلتی ہو بھی جائے تو بھگوان اس کو معاف کر دیتے ہیں اور جو اپنے دراجار اور درجن کا بدھی کے دوارہ سمرخن کرنے لگتا ہے کہ ہم نے بالکل ٹھیک کیا اس کو بھگوان بھی نہیں شدھارتے ہیں جب اس کی بدھی کبھی صدگ سے شد ہوگی تب شد ہوگا اپنی برائی کا سمرخن جو اکل سے بدھی سے کرے گا کہ اس کے اوپر بھگوان کی کرپا نہیں ہوگی تو سجن وہ ہے جو درگن اور دراجار کو چھوڑنے کی کوشش کرتا رہے ایمانداری سے اور صداشار اور صدگن کو دھارن کرنے کی کوشش کرے اور بدھی سے کبھی اس کا سمرخن نہ کرے گلتی ہونے سے کوئی دراجاری درجن نہیں ہو جاتا گلتی کا سمرخن کرنے سے درجن دراجاری درگنی دراجاری وہ ہو جاتا ہے دراجار ہونا دوسری بات ہے پاو چلتا ہے جو راقتے میں چلتا ہے اس کے پاو کبھی فسار جاتا ہے وہ کوئی بڑی بات نہیں ہے لیکن جب منوش بدھی سے اس کا سمرخن کرنے لگتا ہے تب برشت ہو جاتا ہے آج کی دردسہ جو کلجک کی جو پرستتی ہے وہ یہ ہے کہ لوگ دراجار درجن کو دھارن بھی کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ یہ بگیان کے انصار ہمارا آچرن ہے کام بس ہو کے کوئی آچرن کریں گے کہیں گے کہ بگیان کی ریتی سے جب کام باسنا پوری نہ کریں تو سریر میں روض ہو جائے گا دیکھو نا اب بگیان کو اس میں گزیت لیا بولے باسنا کے کارن ہو کر کے تو اپنے من کو ادھر ادھر بھٹکاتے ہیں بولے آج کل بگیان یہ کہتا ہے منو بگیان یہ کہتا ہے کہ من کو جزی روکو گے تو پاگل ہو جاؤ گے یہ جو بدھیمانی سے اور بگیان سے اور منو بگیان کا نام لے کر کے جو اپنے دراجار دربن دربھاؤ کا سمرتن کرتے ہیں بولے ہم بڑے بدھیمان کیونکہ ہم نے بیمانی کی کیوں بیمانی کریں گے تو پیس سے آوے گا بال بچے خوب مجھے سے رہیں گے ہم مجھے سے رہیں گے ہم نے کتنی کتنا بڑھیا کام کیا کہ اپنی بیمانی کا سمرتن وہ دیمانی کے دوارہ کرتے ہیں ان کو درجن بولتے ہیں وہ صبحاو سے مول سے ہی درجن ہیں اور سجن وہ ہے جو بھلا کام کرنا چاہتا ہے کبھی اس کے پاؤں فسل گئے تو پشتا تھا ہے اور کہتا ہے ہا بھائی ہم سے یہ گلتی ہو گئی تو گلتی کا سمرتن سجن کبھی نہیں کرتا درجن بخن کرتا ہے جن غنی جن سجن پریہ یہ آ یہ سجن پریہ ہے جگت میں جتنے بھی راہ مقاسک ہیں ان کے لئے تو ایسا بڑھیا دوسری کوئی چیز ہے ہی نہیں اس سے پریہ دوسری کوئی وستو ان کے لئے نہیں ہے تو میں نے رگوپتی کی کرپا سے جتھامتی اس چرسر کا گان کیا یہ چرتر پاون ہے اور بڑا سندر ہے ہردے کو پبتر کرنے والا بھی ہے اور سوندر یہ بھی ہے ایک بستو پاونی ہوتی ہے پرنت اس میں سندر کا نہیں ہوتی ہے اور ایک بستو سندر بھی ہوتی ہے اور پاونی بھی ہوتی ہے پاونی سندر نہیں کرنا دھونگ نہیں کرنا سادن کا دھونگ آدمی جب کرتا ہے جب دلیمانی کرنی ہو تو سنسار کا مکہ کہہ دیا تمہیں ایمانداری کے لئے کوئی دریتن ہو دلیمانی کا سمرپن کرنے کے لئے پرپنج کے مکہات کو جانتے ہیں تو وہ گیان کیا سادن ہوا سادن تو تدھ ہے جب پرپنج کو مدھیا جاننے کے بعد جہاں سنائیں اپنے آپ ٹوٹ کے گر پڑیں دنیا میں ہم کو کوچھ نہیں چاہیے تو اس کلکال میں دوسرا کوئی سادن نہیں ہے جوگ آپ بھیاس کرتے ہیں نروض نہیں ہوتا ہو سمادھی نہیں لگتی پرچار کرنے لگتے ہیں اب سمجھو کہ ایک سمادھی لگانے والے جوگی کے ساتھ پرچار کا کیا سنبھل ہو سکتا ہے کوئی کوئی جیسے نکلی نوٹ نکالنا جو ہے نا وہ نیتک افراد ہے کوئی اسے سمجھو کہ ایک سمادھی لگانے والے جوگی کا اور کیا نام ہے ساربجنک باتہ برن میں آ کر کے اس لوگوں کے لئے دکھاوا کرنا اس سے چت کا بکشیف ہوگا کہ سمادھی ہوگی اس سے نیروض ہوگا کہ سمادھی ہوگی تو یہ سب جوگ میں یگ ہیں ڈالدہ سے جگہ ہوگا نا رہا ہے ڈالدہ سے جگہ ہوگا پندت منتر بول رہا ہے جھوٹا آپ نے دیکھا یہ جگہ ہو پاو لکھا لکھا کے کرسی پر پندت لوگ بیٹھو گئے تھے کرسی پر نا رہا ہے ہاں اور آگ جلد ہی تھی کنڈ میں تو ایسے ہاتھ سے پیسے ساکلا پھینکتے تھے ایسے یہ تو کوئی دھرم کی کوئی ریتی نہیں ہے ہے نا تو کہاں سے جگہ ہوگا جب جب کا پتہ ہی نہیں منتر تو گروہ سے ملا نہیں راستے میں پڑھا ہوا کتاب میں پڑھ لیا ہے نا وہ تو ویسے ہی ہے نا پیسہ جیسے کسی کا پیسہ کہیں پڑھا ہوا ہو اور وہاں سے اٹھا لیا تو جیسے راستے میں پڑھا ہوا پیسہ اٹھا لینا کتاب میں سے پڑھ کے منتر اٹھا لینا بھی نیتی کا پراد ہے وہ تو جس کی چیز ہے اس سے لینا چاہیے جاپ آہ تاپ نارا ہے تاپ تو ہوئے پر گروہ سے بہت زیادہ آ رہے ہیں تو تاپ نشت ہو جاتا ہے نا ایک آدسی برد کرتے ہیں اور دو آدسی کا مہابقہ کر دیتے ہیں تو برد کہاں سے ہوگا ایک آدسی کرتے ہیں اور پھلاہاری مال کوئے پھلاہاری گلاب جامن پھلاہاری ہلوے پھلاہاری پوری پھلاہاری کی نارا ہے وہ نے برد کا پھل نہیں ملا ابھی تک کوئے انتجار کر رہا ہے تمہارے ایرن کی چوری کریں اور کریں سوئی کا دان اوپر چڑھ کے دیکھتے کتنی دور بھی مان نارا ہے تو یہ جاپ تاپ برد پوجہ مہراج دو پیسے کی کریں پوجہ اور چاہیں اور چاہیں تس سے ہمارے ایک لاکھ روپے کی آمدنی پوجہ دو پیسے کی پوجہ تو یہ سب یہی کلکان سادھن دوجہ جوگ جگ جاپ تاپ برد پوجہ اس لئے ایمانداری کے ساتھ رامہی سوئی گائی رامہی اپنے زیون کو رام میں لگاؤ رام کا سمرن کرو رام کا گان کرو رام تمہارے زیون میں پرگٹ ہوں گے جیسے وہ بھائی سے پرہم کرتے تھے جیسے وہ پتنی سے پرہم کرتے تھے جیسے وہ مادات کی آج گیا مانگتے تھے جیسے وہ سارے سماج کا کلیان کرتے تھے جیسے وہ جگیا سو تھے جیسے وہ شروطہ تھے جیسے وہ دوشتوں کا بھجونت کرنے والے تھے اور جیسے وہ ساکشات بھگوان موک شروع تھے وہ سب تمہارے جیون میں آوے تو رام کا سمرن کرو رام کا گان کرو سدا رام کے گان کا شروع کرو گاؤ سنو اور سنیرو جن کا پتید پاون یہ بڑا بانہ ہے وہ بڑا بانہ ان کی بڑی پرتیگیاں یہی ہے وہ بانہ ہے ان کا کیا ہٹ 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 ہم اوڈھار ہے گو سوامی جی نے کہا ہٹ کر کے یہ اوڈھار کا اوڈھار کرتے ہیں ہے نا دنیا میں جن کو چھوٹا سمجھا جاتا ہے ان کا کلیان کرنا ان کا دھے ہے وہ پنڈتوں کو اپدیش کرنے کے لئے نہیں جاتے تھے چلو کاسی میں بدوانوں کو اچھٹھا کر کے اور ان کو اپدیش کریں وہ پانڈت تکی ابھی بیقتی ہوگی یہ بھائی بڑے بیرانتی ہیں ان کو اپنا کاؤش دکھاؤ ہم کیسا بڑی اپنی شد کے جو چھوٹے لوگ ہیں جن کی پربرستی دھرم کی اور نہیں ہے ان کو پربرست کرنا تو یہ ستیت پاون جو ہے یہ ان کا بڑا بانہ ہے کبھی سرتی سنت قرآن اس کا گان کرتے ہیں تو اسی کا بھجن کرو بھائی من کی کٹیلائی چھوڑ کر کے کٹ پربک نہیں من میں کٹیلتا مت رکھو کہ رام چندر کو چندن لگاویں گے تو سیتا جی ہمارے گھر آویں گے یہ کٹیلتا مت رکھو من نارائن نارائن کے پاؤں پڑھیں گے لکشو جی ہمارے اوپر کرپا کریں گے نہیں سچمچ نارائن کی کرپا چاہو سچمچ نارائن کی کرپا چاہو کٹیلتا چھوڑ دیو رام بھجے گتی کہ نہیں پائی رام چندر کا بھجن کر کے کس نے صد گتی پرابت نہیں کی ہے لوک میں پر لوک میں پر مار سرب پر گتی ملتی ہے پائی نہ کہ گتی پتی تفاون رام بھج سن سٹ من پاری گنام سٹ من پلسی داس جی اپنے من سے ہی بولتے ہیں سنکر جی پاربتی سے بولتے ہیں کاغ حسن بھی گروہ سے بولتے ہیں اور جاگ بلکہ بھردوات سے بولتے ہیں اور پلسی داس جی اپنے من سے بولتے ہیں سن رام چندر کا بھجن کر کے پتی صدگتی پرابت نہیں کی پانچ نظیر دیتے ہیں نظیر ہوتی ہے کوئی مقدمہ ہوتا ہے اس میں نظیر دیتے ہیں کہ ہائی پور کا پیسلہ ہے گنکا پنگلا اجامی بیار گی گج یہ سب بڑے بڑے خل سے ان کو بھگوان کے بھجن نے سار دیا گج بڑا آدمانی تھا گی آمش بھوگی تھا بیاد جاتی سے نیچ تھا اجامل جو ہے وہ برامن ہو کے دوراچاری تھا اور گڑی کا جو ہے پا اس کا چرط رچھا نہیں تھا ان کو بھی بھگوان نے تار دیا ان کا ترسکار نہیں کیا ان کا بہش کار نہیں کیا ان کو تار دیا آبھی جوان کرا خاص سوپس آدھی جو اتینت اگھ روپ ہیں ویڈی بھگوان کے نام کا ایک بار اچارن کر کے پاون ہو گئے ہی رام میں تمہیں نمسکار کرتا ہوں یہ رگوبن سبھوشن کا چرط رہے جو منوش اس کا درنن کرتا ہے شرون کرتا ہے گان کرتا تین بات کہا ہی سنہ جگا ویڈی کہتے ہیں سنتے ہیں اور گان کرتے ہیں وہ کلمل اور منو مل کالمل دو طرح کا مل ہوتا ہے وہ ایک کالمل اور ایک انتک کرن مل کالمل کیا ہوتا ہے کہ بات آبر دوش ہونے سے جب گاؤں کے بڑے لوگ جب جوہ کھیلنے لگتے ہیں تو چھوٹے لوگ کے من میں جوہ کھیلنے کا آذار ہے جب بڑے لوگ شراب پینے میں اپنا بڑپن سمجھتے ہیں تو چھوٹے لوگ بھی شراب پینے میں اپنا بڑپن سمجھتے ہیں جب بڑے گھر کی ستریاں ننگی گومنے لگتی ہیں تو چھوٹے گھر کی ستریاں اسی میں اپنا بڑپن سمجھتے ہیں تو یہ کالمل ہے معنی پریستی بگا گئی پریستی بگا گئی بھلا اس کا نام کالمل ہے کلمل ہے اور منومل معنی اپنی انتہ کرن میں جو راج ہے دویش ہے موہ ہے جس کے قارن منوش ماں کا پتہ کا گرو کا بھائی پتر کا ترسکار کرتا دھرم کا ترسکار کرتا بیگ شاستر کا ترسکار کرتا اس راج دویش موہ سوک بشاد کا نام منومل ہے تو جب اس کا سیون کروگے تو رام دھام سدھا وئین آو آو اس نعرہ ہے رام چرد مانس میں جیسے بولے کوئی رام چرد ساگر سکھ ساگر ہوتا نا سکھ ساگر کہ یہ سکھ ساگر تو بولے سکھ ساگر نہیں کہ یہ کیا ہے کہ یہ سکھ مانس ہے کہ یہ مانس کیا ہوتا ہے کہ مانس سروبر یہ آدھی سے انت تک گو سوامی جی نے اس بات کا دھیان دکھا ہے کہ یہ مانس سروبر ہے اور رام چرد سنکر جی نے اپنے من میں اس کا بیان کیا کار بس اندی نے دھیان کیا جاگر ولگ نے دھیان کیا اس لئے یہ مانس سروبر ہے جی اس کی جاترہ ہوتی ہے جی اس میں سنان ہوتا ہے جی اس سے پرن ملتا ہے جی اس سے حد شد ہوتا ہے جی سے اس کا نرمل جل ہے جی اس میں کمل ہیں جی اس میں ہنس ہیں وہ سب چیز جو ہے سب چیز جس میں ہے اکیس ہوت کی اونچائی پر سروبر میں کئی سے بڑھیا 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 کمل ہوتے ہیں برحم کمل ان کا نام برحم کمل ہے یہ نہیں سمجھ تھا کہ مانس روبر میں کمل نہیں ہوتے ہوں گے بڑھی اچھائی پر بڑھی اچھائی پر کمل ہوتے ہیں تو یہ ساری باتیں جو ہیں اس میں سجو اس کا اور دیکھو کیا کتنا واریک وچار ہے کہ مانس کا نڈو پڑ کر رہو نا یہ مانس روبر ہے رام چرے کس اچھر سے شروع کر ہے کس اچھر سے انت کر ہے اس میں سیڑھی بنائی ہیں اس لئے بولتے ہیں دھوئی یہ مانس ہے نا کہ مانس میں کیا کرنا پڑے گا کالمل اور منومل باجی من اور انتر من کالمل اور من من دونوں کو دھو سکتے ہیں دھو آپ کہا اس لئے دھو کر کر جیسے مندر میں جاتے ہیں اسے رام دھام میں پڑار تے ہیں یہ ست پنچ چوپائی منو ہر یہ ایک پرسنگ ہی ست پنچ چوپائی کا ہے ایسا کسی کسی کا مد ہے کہ ایک سو پانچ چوپائی ہیں انت میں جس میں جیان دیپک کا بھکتی منی کا یہ کوئی کوئی کہتے ہیں کہ سارے رام آئین میں سے ایک سو چوپائی نکال لیو وہ جو شرمہ جی نے سپو آیا تھا سوامی دنی سوامی رام آش رام جی نے جو سنگ رہ کیا تھے وہ کہتے ہیں سارے رام آئین سے اچھی اچھی ایک سو پانچ چوپائی آٹ لیو کوئی کہتے ہیں نہیں نہیں دیہاتی لوگ جو ہیں ان کا تو مطلب دوسرا ہی ہوتا ہے نا وہ کہتے ہیں ایک سو پانچ نہیں سو پانچ مانے پانچ سات چوپائی جی سات پانچ ہے نا کوئی کہتے ہیں سات پانچ بارہ چوپائی کوئی کہتے ہیں کہ نہیں پانچ پانچ چوپائی اس میں سے کن میں سے اگر پانچ سات مانوہ چوپائی چھاٹ لیو مانوہ جانی تم کو جو رجل چوپائی چھاٹ لیو اور اس کو اپنے حردہ میں دھارن کر لیو اس سے کیا ہوگا کہ دارون عویدیا پانچ جنیت بکار شری رگو برہ شری رگو بیر سویم پانچ پانچ پربا جو عویدیا ابھی نیویش ہونا مانوہ مرتیو کا بھے یہ پانچ تو عویدیا ہے یہ دنیا میں پانچ دکھ ہیں پانچ سے چھٹھا کوئی دکھ نہیں ہے جتنے لوگ دکھی ہیں سنسار میں انہی پانچ باتوں سے پانچ تو یہ اور ان پانچ عویدیا وں مانس مانس روگ کو دور کرنے والی اور پانچ چوپائی جو ہے وہ عویدیا کو حرن کرنے والی کب بس اتنی لے لو تو رغبیر جو ہیں وہ ساتھ تمہارے دکھ مٹا دیں گے سندر سجان کرپا ندھان انا سفر کر پریت جو سوئی کرام یکام ہی تنربان پرد پرموش رام رام سمان پربونا ہی کہوں یہ سری رام چندر بھگوان جو ہیں وہ سندر ہیں آخ کو من کو کھینچنے والے اور سجان ہیں خردے کو پکڑنے والے ہیں کرپا ندھان ہماری کوئی گلتی ہو تو اس کو دور کرنے والے ہیں اور انا پر اکر پریت ہی جو جس تو ایسا کہوں ہے کہ یہ ایک رام ہیں اور وہ اکام ہیت ہیں اکام ہیت کا ابھی پرائے ہوتا ہے سویم کچھ چاہتے نہیں ہیں بھلائی کرتے ہیں اکارر کرنا ہیں کسی وجہ سے کسی پر کرپا نہیں کرتے ہیں ان کے دل کا سبحا وہی ہے نشکام کرنا کرتے ہیں اکام احت تو نرمان نربان اپردو اور موکشدان کرتے ہیں ان کے سوان دوسرا کوئی نہیں ہے جس کی کرپا کے لولیف سے ہمارے سریخہ مطی مند تلسی دات پرم بشرام کو پراخت ہو گیا تلسی دات یہ اپنی گواہی دیتے ہیں یہ سوان ہو کی گواہی سب سے بڑی ہوتی ہے کبھ پرم بشرام کو پراخت ہوا تو رام کے سمان دوسرا کوئی پربو نہیں ہے نہیں ہے موسم دین ندین ہیتا تم سمان رگو بیر اس بیچار رگبن سمانی حرہ بشم بھو پی بیر کام ہی نار پی آری جمی لو بھی پری جمی دام تی می گن تر دین میرے سمان کوئی دین نہیں ہے اور تمہارے سمان کوئی دین ہیت نہیں ہے اچھی جوڑی بنی ہے مہدین اور تم دین کی بھلائی کرنے والے ایسا دچار کر کے ہی رگبن سمڑیں ہمارے جو جنم مرڑا دی سنسار کی بسم بھی رہے پیڑا ہے اس کو مٹا جو تو انت میں رگو کے سمکھوں کر کے پراتھنا کرتے ہیں کامی ہی ناری پیاری جمی کامی پروس کو اس تری جتنی پیاری ہوتی ہے جیسے پیاری ہوتی ہے بولے ٹھیک ہے اس میں ایک دوش ہے کیا دوش ہے ایک تو پیار کرنے والا بھوک بلاس چاہتا ہے اور دوسرے ستری بھی تو پریم کرتی ہے نا تو بولے کی بابا ہمارا مطلب تو کیول پریم سے ہے کام سے کلنا کرنے میں ہمارا ابھی پرائے نہیں ہمارا ابھی پرائے تو کیول جیسے کامی کا آترشان ستری کے پرتی ہوتا ہے ایک کا آترشان ہمارے مند میں رام کے پرتی ہو گئے تو بولے کی یہاں بھی تو دونوں کا دونوں کے پرتی آترشان ہوتا ہے نا تو بولے لوبھی پریجیمی دام لوبھی کے مند میں جیسے دھن کا آترشان ہے یہ کیا ہوا کہ ایک آنگی ہو گیا ایک آنگی کیا ہو گیا کہ دھن تو کسی کے پرتی آترشت نہیں ہوتا ناڑی تو پروس کے پرتی آترشت ہوتی ہے پروس ناڑی کے پرتی آترشت ہوتا ہے وہاں تو برادری ہوتی ہے لیکن دھن کے پرتی جو پریم ہے وہ تو بلکل ایک آنگی ہے کیول چہانے والا دھن کو چاہتا ہے دھن پتھا کو کسی کو نہیں چاہتا ہے چاہے اس دکان میں رکھو چاہے اس دکان میں رکھو وہ تو برادر چاہے نوٹ کو رکھو چاہے پارکے پھینک م dean وہ کچھ بولنے والا کوئی دلچسپی رکھنے والا نہیں ہے لیکن جو لو بھی ہیں وہ ایسے دھن سے بھی پریتی رکھتے ہیں وہ ایسا پریم ہوئے تیمی رگونات نرانتر بسیسی پرکار شری رگونات جو ہیں وہ رگونات رام مجھے نرانتر پریہ لگیں رگونات رام معنی فرس رام بل رام نہیں دوسرے کوئی برم رام نہیں رام کو تو رگونات رام جو ہے نا وہ پریہ لگیں اور نرانتر پریہ لگیں یہ نہیں کہ دن میں پیارے لگیں اور رات کو بھول گئیں اور رات کو پیارے لگیں اور دن کو بھول گئیں ہے نا کہ سامیشہ پیارے پیارے لگیں رگونات رام اب وہ سمہار کرتے ہیں دو شلوکوں میں کیونکہ شلوک سے ہی رام آین کو پرارم بھتیا تھا برنا نام ارتسنگا نام رسانام چندسام اپی تو یہ تھا رم بس تھا سناب کسی کو موٹر میں لے آوے اور ٹیکسی میں بھیج دے یہ رہی تھی نہیں ہے جیسی اپرارم بھول ہے اسی طرح سمات کرنا چاہیے تو یت پوربم پربھونا کرتم سکبینا شریشم بھولا درگمم شریمت رام پداج بھٹی منیسم پراتی ای ارام آینم مطبا پداج بھنات سوانت السمہ سانتے حاشا بھتی منیسم سکبینا شریشم بھولا درگمم مایا ہو ہملا پہم خوبی ملم پریما ہم دکورم شوہم شریمت رام چرک پرمان سمیبم بھٹیا و جاہم دیجے شریشم بھولا دیجن بھنو مانو را شریشم بھولا شنکر نے جو کی پربھو ہیں اور سکبی ہیں انہوں نے پہلے یہ درگم رام چرک مانس بنایا تھا گوری شنکر کی چوٹی کے پاک جیسے مانس سروبر ہے اور بڑا درگم وہاں جانا بڑا کفیم ایسا مانس شریشم بھولا بھگوان نے بنایا تھا کہے کے لیے کہ شریمت رام پداب جو بھکتی منزم پراب کیے ہی تو رامائنم شریمت رام پداب جو بھکتی نرنتر پراب تو ہو گئے اس کے لیے انہوں نے رامائن کا نرمان کیا تھا دیکھو یہ رامائن شبد کا چناؤ قد کیا گیا اگر دیکھیں نا تو بالمی کی رامائن کو آدھی کاب بے بولتے ہیں اور مہا بھارت سے بہت پہلے کا ہے رامائن لیکن بیسمی ستابدی میں بھی نارا ہے لوگوں کو اس صبد کے پریوب کا جو محتو ہے نا وہ جیوں کا تیوں ہے پرساد جی کی جو سب سے بڑی آقلتی مانی جاتی ہے کامائنی نارا ہے رامائن بنا تب اور کامائنی بنیا تو وہ نتن سکھ لیں گے رامائنم اور یہ جو ہے کامائن ہی اس تری لیں گے لیکن ایون کا جو وہ تھا نا وہ نہیں چھوٹا یہ رام شرطر یہ رامائن بنایا شنکر جی نے جس سے لوگوں کو رام چندر کے چرنا ربندر میں بھٹی پرابت ہو گئے رگونات نام میں نرت ہو کر کے گو سوامی جی نے اس کا خوب منن کیا وہ سمبھو نرمت رامائن کا خوب منن کیا اور سوانت اس تمہ شانتے اپنی انتہ کرن میں جو اجیانہ اندھکار ہے اس کی شانتی کے لئے تلسی داس نے بھاشا بدھم دم چکار بھاشا میں اس کو بنایا یہ مانس ہے رام چرط مانس رام چرط ساگر نہیں رام چرط ساگر نہیں یہ کیا ہے کہ رام چرط مانس ہے مانس ارو برے گا یہ پون ہے جہاں دیکھو دونوں میں یہ بات لگتی ہے پون ہے پا پہاری ہے سدا سیوکاری ہے بھگیان بھتی پرد ہے مایا موہ کے مل کو دور کرنے والا ہے سوبی مول ہے اور پریم کے جل کو دھارن کرنے والا ہے سوب ہے یہ شریمد رام چرطر جو ہے وہ مانس سروبر ہے ایدم جے بھکتیاں اوگاہن تے سنسکرط بھاسا کا نیم تو نہیں ہے نا بھکتی سے جو اس میں دھوکی لگاتے ہیں اوگاہن کرنا مانے اس میں دھوکنا دھوکی لگانا وہ مانش جو ہیں وہ سنسار پتنگ گھور کرنے نو دھگیانتے وہ سنسار روپی جو سورج ہے اس کے گھور کرنوں سے دھگھ نہیں ہوتے مانے سنسار کا تاپ جو ہے ان کو ستا تھا نہیں جو اس میں دھوکی لگاتے ہیں مانے سروبر میں دھوکی لگاوے ہیں تو وہاں سورج کے تاپ کا کیا چھکانا کا کیا وہاں کیا پہنچ نو مانوہ دیکھو کیا سمال ہے کہ مانوہ ورنانام ارتسنگانام وہاں سے گرنٹ کو پرارم کیا اور وہاں سے پورا کیا تو وہ لے اس میں کیا بسیشتہ ہے بسیشتہ یہ ہے کہ مانس ہے نا مانس سروبر تو وہاں سنسکرک بھاسا میں منتروں کا جہاں پرسنگ آتا ہے نا وہاں کو جل بیج مانتے ہیں وہاں کو امرت بھی جمانتے ہیں وہاں امرتام بھلا تو مانس وہاں سے پرارم ہوا اور وہاں میں انت ہوا جیسے مانس سروبر جل سے ہی پرارم اور جل سے ہی اس کا انت وہاں سے یہ رام چلتر جو ہے وہاں واکار سے پرارم اور واکار سے اس کا انت یہ امرت میں ہے اس پرکار سیتی سریمت یہ تیسری رام چلتر مانسے سکل کلی کلوش ویدھون سریں ابیرال حریبت سمپادنو ناما ستمہ سوپانہا سماتہ سوہ مستو منگل مستو ہری اوم تک تک اب آپ لوگوں نے بڑے پریل سے مراش دو مہینے ہو گئے ہوں گے میں سمجھتا ہوں دو مہینے سے بھی جیدہ ہو گئے اور سارا رام چلتر مانس آپ نے شروعن کیا آپ کا سمہ بڑیہ بھی تھا آپ کا من اچھے کام میں لگا بھلے یہاں سے جانے کے بعد جو کام آپ لوگ کرتے ہیں اس میں کوئی فرق کی نہیں پڑا کی نہیں پڑا وہ تو آپ لوگ اپنے دل میں جانتے ہیں بھلا یہاں پیٹ کر کے بڑے پریل سے آپ لوگوں نے اس کا شروعن کیا اور میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ ہندی بھاشا نہیں جانتے ہیں ان لوگوں نے بھی پڑھنے کا بھیاس کر لیا اور جو پورا نہیں سمجھتے تھے وہ بھی اس کو پورا سمجھنے لگ جائیں گے اور ان کی کم سے کم روچی تو ہوگی نا اب اپنے دھر میں پیٹ کر کے اس کی ہندی بھاشا کئی جگہ سے بہت بڑیہ بڑیہ شفی ہے اور گیتہ پریس نے اس کا ہندی انواز بہت بڑیہ ساپا ہے انواز رام نریس ترپاٹھی کا ہے جوالا پرساد مشر کا ہے اور اور بھی بجیہ نند ترپاٹھی کا ہے بڑے اچھے اچھے اور مانس فیوش مانس فیوش اجود دھیا جی سے چھپا ہوا ہے صدھان تلک جو ہے وہ پتنا سے چھپا ہوا ہے سبھی زگے سے رام شرط مانس کے بہت اچھے اچھے گرند چھپے ہوئے ہیں تو جن کی اس میں پریتی ہوئے نا وہ اپنی روچی کے انصار اپنے گھر میں رکھے اس میں پاٹھ کرے اور سمجھے اور سمجھ کر کے دیکھے کہ اس میں جیان کا صدھانت کیسا سو تین تاہی تو ہی نہیں بھیدہ سو تین تاہی تو ہی نہیں بھیدہ وہ تو وہی ہے تم میں اور اس میں کوئی بھید نہیں ہے سو ہمسمی تی بردی اکھنڈا سو ہمسمی اکھنڈ برتی ہے اگیان اکھنڈ ایک سیتاور یہ بھیدانت کے صدھانت ہیں مائی آئی سنے آپ کو کہاں جان ہی کہیے سو جیو اگیانی کوئی جیو کہتے ہیں جاہے اگیان نہیں ہے وہاں جیوی شور کا بھید نہیں ہے ایک پرماتمہ ہے ایسا اگیان کا صدھانت اس میں بتایا بکتی کا صدھانت تو پدے 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 اس میں بتایا ہوا ہے اور صداچار دھرم اور دھرمیں کیسے کس کے ساتھ برتنا سترو کے ساتھ کیسے برتنا مطر کے ساتھ کیسے برتنا پتنی کے ساتھ پتی کے ساتھ کیسے برتنا بھائی بھائی کے ساتھ کیسے برتنا پتا پچھ کے ساتھ کیسے برتنا کیسا دھرم کا گروہ کے ساتھ کیسا برتنا کیسا یسسوی ہونا موہ مایہ کے چکر میں نہیں پڑنا کہ یہ سب بات ایسی بڑیہ ڈنگ سے رام چرپ مانس میں سمجھائی ہوئی ہے اور بھاسا اپنی بول چال کی جو چاہے سو اس کو گران کرے مرات اور اس سے جو چاہے سو مل سکتا ہے دھر مرت کا مموکش اور بھگوان کے چرنوں میں برمک پریتی جیون مکتی کا بلک شن سک جو چاہے سو اس سے سم مل سکتا ہے آپ لوگ دھنے ہیں جو آپ نے اتنے پریم سے مل لگا کر کے نیم سے میں نے دیکھا ایسے ایسے لوگ جو صبیرے اٹھتے نہیں ہیں انہوں نے نیم سے اتنے دنوں تک سمیہ پر پہنچ کر کے اور اس کا شرون کیا تو آپ سب لوگ دھنے ہیں کہ ہم تو بابا آپ کی کرتگ ہیں کہ آپ کی وجہ سے ہم کو شری رام شریف مانس کہنے پڑھنے سمجھنے کا اوثر پرابت ہوا یہ آپ لوگوں کی بڑی کرتکرپا اس کے لئے میں تو کرتگتہ ہی آپ کے پرتی پرگت کر سکتا ہوں اوم شانتی 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 اب آگے کا جو کارج کرم ہے اور ایک